اولاد کے حق میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اے میرے معبود میری اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح اور ان سے بہرمندی کے سامان مہیہ کر کے مجھے ممنون احسان فرما اور میرے سہارے کے لیے ان کی عمروں میں برکت اور زندگیوں میں طول دے اور ان میں سے چھوٹوں کی پرورش فرما اور کمزوروں کو توانائی دے اور ان کی جسمانی ایمانی اور اخلاقی حالت کو درست فرما اور ان کے جسم جان اور ان کے دوسرے معاملات میں جن میں مجھے احتمام کرنا پڑے انہیں آفیت سے ہم کنار رکھ اور میرے لیے اور میرے ذریعے ان کے لیے رزق فراوان جاری کر اور انہیں نکوکار پریزگار روشن دل حق شناز اور اپنا فرما بردار اور اپنے دوستوں کا دوست و خیر خواہ اور اپنے تمام دشمنوں کا دشمن و بدخواہ قرار دے آمین اے اللہ ان کے ذریعے میرے بازووں کو قوی اور میری پریشان حالی کی اصلاحہ اور ان کی وجہ سے میری جمعیت میں اضافہ اور میری مجلس کی رونق دوبالہ فرما اور ان کی بدالت میرا نام زندہ رکھ اور میری عدم موجودگی میں انہیں میرا قائم مقام قرار دے اور ان کے وسیلے سے میری حاجتوں میں میری مدد فرما اور انہیں میرے لیے دوست مہربان ہمتن متوجہ ثابت قدم اور فرما بردار قرار دے وہ نافرمان سرکش مخالف و خطاکار نہ ہوں اور ان کی تربیت و تعدیب اور ان سے اچھے برطاؤں میں میری مدد فرما اور ان کے علاوہ بھی مجھے اپنے خزانہ رحمت سے نرینہ اولاد عطا کر اور انہیں میرے لیے سراپا خیر و برکت قرار دے اور انہیں ان چیزوں میں جن کا میں طلبگار ہوں میرا مددکار بنا اور مجھے اور میری ضروریت کو شیطان مردود سے بنا دے اس لیے کہ تُو نے ہمیں پیدا کیا اور امرو نہیں کی اور جو حکم دیا اس کے ثواب کی طرف راقب کیا اور جس سے منع کیا اس کے عذاب سے ڈرائیا اور ہمارا ایک دشمن بنایا جو ہم سے مکر کرتا ہے اور جتنا ہماری چیزوں پر اسے تسلط دیا ہے اتنا ہمیں اس کی کسی چیز پر تسلط نہیں دیا اس طرح کہ اسے ہمارے سینوں میں ٹھہرا دیا اور ہمارے رگ و پی میں دوڑا دیا ہم غافل ہو جائیں مگر وہ غافل نہیں ہوتا ہم بھول جائیں مگر وہ نہیں بھولتا وہ ہمیں تیرے عذاب سے مطمئن کرتا اور تیرے علاوہ دوسروں سے ڈراتا ہے اگر ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہماری امت بندھاتا ہے اور اگر کسی عمل خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے باز رکھتا ہے اور گناہوں کی دعوت دیتا ہے اور ہمارے سامنے شبہ کھڑے کر دیتا ہے اگر وعدہ کرتا ہے تو جھوٹا اور امید دلاتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے اگر تو اس کے مکر کو نہ ہٹائے تو وہ ہمیں گمراہ کر کے چھوڑے گا اور اس کے فتنوں سے نہ بچائے تو وہ ہمیں ڈگمگا دے گا خدایہ اس لئین کے تسلط کو اپنی قوت و طوانائی کے ذریعے ہم سے دفا کر دے تاکہ کسرت دعا کے وسیلے سے اسے ہماری راہی سے ہٹا دے اور ہم اس کی مکاریوں سے محفوظ ہو جائیں اے اللہ میری ہر درخواست کو قبول فرما اور میری حاجتیں برلا اور جبکہ تو نے استجابت دعا کا ذمہ لیا ہے تو میری دعا کو رد نہ کر اور جبکہ تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے تو میری دعا کو اپنی بارگاہ سے نروگ نہ دے اور ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما جو یاد ہوں اور جو بھول گیا ہوں ظاہر کی ہوں یا پوشیدہ رہنے دی ہوں اعلانی یا طلب کی ہوں یا در پردہ ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال کیا ہے نیت و عمل کی اصلاح کرنے والوں اور اس بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والوں اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں بنہ لینے کے خوگر تجھ سے بیوپار میں فائدہ اٹھانے والے اور تیرے دامن عزت میں بنہ گزین ہیں جنہیں تیرے ہماگیر فضل اور جود و کرم سے رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے اور تیری وجہ سے زلط سے عزت تک پہنچے ہیں اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے بنہ لی ہے اور رحمت کے ذریعے بلاو مسیبت سے محفوظ ہیں اور تیری بنیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں اور تیرے تقوی کی وجہ سے گناہوں لگزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر و رشد و ثواب کی توفیق انہیں حاصل ہے اور تیری قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ خائل ہے اور جو تمام گناہوں سے دستبردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہیں بار الہ اپنی توفیق اور رحمت سے یہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرما اور دوزخ کے آزار سے پنہ دے اور جن چیزوں کا میں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سوال کیا ہے ایسی ہی چیزیں تمام مسلمین اور مسلمات اور مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت میں مرحمت فرما اس لیے کہ تو نزدیک اور دعا کا قبول کرنے والا ہے سننے والا اور جاننے والا ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور اور آخرت میں نیکی بہشت جاوید عطا کر اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ